اگلی نشیسٹ میں اس لیے کہ انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے میرا آپ کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے میں نے اس کو اگلے دن لگایا تو میں اس پہ سبحان اللہ ہی پڑھتا رہا ہے ایک ایک جملے پہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جملے میرے مو سے نکلوائے یعنی میری کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے وہ ہے ایتھیسٹ اور نان مسلم کے سوالات کے جوابات وہ بار بار دیکھیں شاہ جی ریڈ بیگراؤنڈ کے ساتھ ہے اس میں میں نے بتایا تھا کہ انسان چونکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس دی وہ اللہ تعالیٰ سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو جو یہ کموڈرٹیز کا فتنہ آیا ہے نا اسائش انسان کو آنا شروع ہی ہے مجھے اگلے دن میرے ایک میٹرک کے دوست ملے تو مجھے کہنے لگے کہ یار میں نے کہا کیا کرتے ہیں آپ تو انہوں نے کہا چکی ایک چلا رہے تھے اور ان کی پیچھے کوئی زمینیں تھی نا اس پہ وہ حلوائی کرتے تھے اور بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے یعنی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہم مشہور ہیں کہ جو کسان ہوتا ہے نا تو اس کی اللہ کے ساتھ بڑی یاری ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے کہا وہ کیوں کہتا ہے دیکھیں کسان جو بھارانی زندگی کا کسان ہے وہ تو ہر وقت اللہ کے اوپر ڈرپینڈنٹ ہوتا ہے بارشوں کا انتظار کرتا ہے پھر وہ ڈالتا ہے پھر کہتا ہے اللہ نکل آئے پھر وہ بڑھتی ہے پھولتی ہے ہر وقت اس کے ساتھ گور اوریینٹڈ ہوتا ہے جب سے ہمیں نہیں پتا نہیں یہ فصلیں کیسے ہو کہ ہمارے پاس یہ برگر آ رہا ہے کہیں پہ بنا ہے نا یہ برگر مشین نے بنایا ہے لیکن اس کے اندر جو انپوٹ میٹیریل وہ تو زمین سے ہی آ رہا ہے نا اس سے ہم جو جو دور ہوئے کموڈیڈیز کے قریب ہوئے تو خدا کا کونسپٹ نکل گیا ورنہ ایک شخص جو خود علوائی کرتا تھا بینس کا دودھ چوتا تھا وہ دس دفعہ تو سوچتا ہوگا یار یہ دودھ بنتا کیسے ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ گوبر اور خون کے اندر سے دودھ نکال کے دیتے ہیں ابھی آپ ڈبوں گا دودھ پی رہے ہیں آپ کو کبھی تصور بھی نہیں آتا کہ دودھ بنا کیسے ہے ویسے میں نے پتا ہے کیمیکل نل بنے ہویا ہے ٹھیک ہے نا جی جیلی دودھ ہے بیماری آلا جو صحیح دودھ کی میں بات کر رہوں تو آپ دیکھیں گوھرے تو خود جا رہے ہیں آرگینک کے اوپر آپ کو لگا دیئے کھادوں پہ خود وہ چار چار گناہ قیمت کے اوپر آپ سے گندم آرگینک خرید رہے ہیں چاول آرگینک خرید رہے ہیں وہ کہتا ہے بیماریاں اتنی ساری آگئی ہیں یہ کموڈٹیز کے فتنے نے آپ کو اللہ سے دور کیا ہے تو یہ سر اور بڑے گا ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے نبیل اسلام میں اور میں قربے قیامت میں ایک خوشبودار ہوا چلے گی چند ایک بچے اہل ایمان ہوں گے ان کی بھی روحیں قبض ہو جائیں گی بخاری مسلم میں آتا ہے پھر صرف اللہ کے ملکنین رہا جائیں گے قربے قیامت میں دو گروہ ہوں گے اللہ کو ماننے والے اور ناماننے والے یہ جو عیسائی ہیں نا ان کو ہم اللہ کو ماننے والے ہی سمجھتے ہیں یہ دو پارٹی ہیں بنیں گے الٹیمیٹی اسلام میں آ جائیں گے خدا کے ماننے والے اور ناماننے والے یہ ایتھیسٹ تو بہت بڑھیں گے سر یہ الفاظ آتے ہیں کہ یہ دو کٹیگریز ہو جائیں گی دو کٹیگریز ہو جائیں گی خدا کے ماننے والے اور ناماننے والے ہاں جی تو یہ ملہ دین بڑھیں گے نا سر کیوں نہیں بڑھیں گے ایتھیسٹ بڑھیں گے بڑھیں گے بلکہ بلکہ بعد ممالک میں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈومینس میں ہو رہے ہیں جی مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ اگر ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ دنیا موجود ہے اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا قیامت قائم ہی کافروں کے اوپر ہونی ہے ہم تو جناب گرجوں کو اور جو جو اللہ کی عبادت کے لیے جگہ بنی ہے صورت النام میں بھی اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہم ان چیزوں کو ان نائٹ کلبوں سے بہتر سمجھتے ہیں خدا کی اورینٹیشن تو ہے نا آج آپ دیکھیں یورپ اور امریکہ میں جو ہیں وہ مسجدوں کے لیے زمینیں نہیں لوگ دیتے تو عیسائی گرجے بیچ رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ کہ یار ہمارے سائی تو نہیں آتے چل تم تو خدا کے ماننے والے ہو نا جیسیس کرائیس کے چون ادھر مسجد بنا لوں تو خدا کے ماننے والے بارال ایک کمیونٹی تو ہیں چاہے وہ کرسچنز ہوں جیوز ہوں میں کہتا ہوں ہندو بھی پی کے فلم بھی تو بن نہیں گئی نا ساتھ بنی ہے نا اس میں بھی تو ہندویزم کا جو خدا کا ہی بتایا گیا نا باقی جو کمزوری ہیں انہوں نے آئی لیٹ کی ہیں آپ کی بھی ان کی بھی ٹھیک ہے نا تو وہ اپنی جگہ لیکن ایک خدا کے تو سارے مانتے ہیں نا ایک بھگوان کو اس کو آپ بھگوان کہہ لیں اس کو آپ سپریم بینگ کہہ لیں سوپر نیچر جنسی کہہ لیں اس کو گارڈ کہہ لیں آپ کوئی بھی اس کو اس کا نام رکھ لیں ایک خدا کو تو سارے مان رہے ہیں اچھا علیہ اس میں ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آپ نے ایتھیس وغیرہ کے جو جوابات دیا تھے نا اس کو اگر آپ کسی اچھے انگلیس جانے والے بندے سے نا وہ سب ٹیٹس کے لائن انگلیس والے میں نے ہود بھائی کے اوپر ڈاکنز کے اوپر اتنی گفتگو کی تھی کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں نے ایک فیس بک پیج دیکھا ہے اس پر یہ مولی دین کا پیج تھا تو وہاں پر پروفیسر لارنس کروس ہیں ان کے فیسیس کے بہت بڑے پروفیسر اور انٹرنیشنل لیول پر ڈاکنز وغیرہ کی سٹیٹس کے آدمی ہیں اور بہت بڑے دیری ہیں نا تو انہوں نے بقیدہ پاکستانی مولی دین سے ایک پیغام دیا ہوئے یعنی یہ بقیدہ پاکستان پر کام کر رہے ہیں یہ لوگ کہ بھی آپ ہر چیز کو چیلنج کریں آپ اس طرح کوئی کنسپٹ قبول نہ کریں تو آپ کا یہ ان تک جانا چاہیے انگلیش کے ذریعے درے جائے گا نا چلے انگلیش میں تو شبیر علی صاحب پہلے کام کر رہے ہیں اور احمد دیدہ صاحب کا کام خیر ایتیزم کے اوپر تو نہیں ہے ان کا لیکن شبیر علی صاحب کا اچھا کام ہے ڈاکٹر زاکر کا بھی کسی درجے تک لیکن آپ کا جو کلیپ ہے نا اس کا سب ٹیٹل لگا دیں نا تاکہ ان تک بیرس تکیں عام لوگ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا یہ سمجھنے والے بھی ہیں آپ ایران ہوں گے کہ مالدیپ میں اردو سمجھی جا رہی ہے بھٹان کے لوگ اردو جانتے ہیں ہندی فلموں کی برکس سے انورٹڈ کامہ میں بنگالی والے نپال والے ہی ہماری یوٹیو کی ویڈیوز کے نیچے آپ لوگوں کے کومنٹس دیکھیں کن کن ملکوں سے کومنٹس ہوئے ہوتے ہیں تو اردو تو لوگ سمجھ رہے ہیں اردو والے ہی زندہ ہو جائے تو باقی اندی تک ہی زندہ ہو جائے